اسلام علیکم ناظرین آج ایک نائے انفرمیٹیو ویڈیو کو ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ SSR اور EMR میں کیا فرق ہے یہ SSR کیا ہوتا ہے EMR کیا ہے پہلے ہم تھوڑا اس کا انٹرڈیکشن دیکھیں گے بعد میں اس کا ورکنگ پرنسپل بعد میں اس کو پریکٹیکلی کنیکشن کر کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے یہ کہاں کہاں اس کا ہم استعمال کرتے ہیں تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں تو ناظرین صاف سے پہلے دیکھ رہتے ہیں الیکٹرو مگنیٹک ریلے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس قسم کی ریلے کو آپ نے استعمال بھی کیا ہوگا یہ کافی ٹائم میں اویلے بھلا ہے سکس پین ٹویلو پین ٹوینٹی فور پینز میں الیکٹرو مگنیٹک ریلے بیسیکلی ریلے کو ہم کسی بھی سسٹم میں سوچنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں سپیشلی کسی بھی کنٹرول سرکر میں آن آف کرانے کے لیے ریلے کا استعمال کیا جاتا ہے الیکٹرو مگنیٹک ریلے جیسے کہ نام سے زہر ہے کہ اس کو سپلائی دینے سے اندر ایک الیکٹرو مگنیٹ پروڈیوس ہوتا ہے جو ایک کنٹیکٹ کو اوپن اور کلوز کرواتا ہے اس سے ہمارے روی اوپن اور کلوز تھی کنٹیکٹ میں ایک اور بریک ہوتے ہیں یہ تو تھی ہماری الیکٹرو مگنیٹک ریلے اب دیکھ لیتے ہیں کہ سولیڈ سٹیٹ ریلے کیا ہے جی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سولیڈ سٹیٹ ریلے جیسے کہ نامسی زہریں سولیڈ سٹیٹ ریلے اس کو اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی موویبل پارڈ نہیں ہوتا مطلب اس میں جو سوچنگ ہوتی ہے وہ سولیڈ قسم کی سوچنگ ہے اس میں ایک فوٹو ٹرانزیسٹر کا استعمال کرتے ہیں اس پہ ایک LED سے لائٹ امیٹ ہوتی ہے اور اس فوٹو ٹرانزیسٹر کی مدد سے اس کی سوچنگ ہوتی ہے تو اس کی سوچنگ ایک تو کوئیک ہوتی ہے اس کو ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ہائیٹ ٹرانزیسٹر اور وہاں ہمیں سوچنگ زیادہ ایک ریٹ اور تیز چاہیے وہاں پہ اس ایسے سار کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ڈیوریبل بھی ہے اور مطلب اس کے خراب ہونے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی موویبل پارڈ نہیں ہوتا جبکہ الیکٹرو میکینیکل ریلے میں مومنٹ آرم ہوتا ہے جو ٹائم کے ساتھ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو یہ جو تھی ہماری ایسے سار ابھی چل کے دیکھتے ہیں ان کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے جی ناظرین ابھی ورکنگ پرنسپل دیکھئے یہ ہماری ایک الیکٹرو میکینیکل ریلے ہے اس کی کوئل پہ ہم جو ہی سپلائی دیتے ہیں جو اپنے کنٹیکٹس کو میک اور بریک کرا دیتی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ موویبل پارٹ ہیں تو اس سے ہمارے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیمکی ایک کی سوچنگ ہو رہی ہے تو اس ریلے کا استعمال ہم اکثر سوچنگ کے لیے اور کنٹرول سرکٹ کے لیے کرتے ہیں تو اسی مددہ سے ہم اس کو سپلائی کو انرجائز اور دینرجائز کر رہے ہیں اس کے ناربلی کلوز اور اپن کنٹیکٹس کو میک اور بریک کرتے ہیں تو آگے چال کے دیکھتے ہیں ایسے سار تو جی ناظرین جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے سار اپن اگر کر رکھو یہ سیمی کنٹیکٹر میکٹیریل پر مجتمل ایک ریلے ہے جس کی سوچنگ میں کوئی موویبل پارٹ استعمال نہیں ہوتا تو ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کر رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک سیڈ پر آپ کو ایک ایلیڈی نظر آ رہی ہوگی جس کو میں ڈی سی پاور سپلائی پروائیڈ کرتا ہوں اور اس میں سے لائٹ ایمیٹ ہوگی اور جبکہ دوسرے اینڈ پر یہ لائٹ ایمیٹ ہوگی جب میں اس کو انرجائزنگ سپلائی پروائیڈ کروں گا اور اس کے دوسرے اینڈ پر یہ ایک فوٹو ٹرانزیسٹر میں نے استعمال کی ہے یہ سیم لائک فوٹو کپلر کی طرح کام کرتا ہے جو ہی میں اس کی لائٹ کو مطلب اس کی ایلیڈی کو انرجائزنگ سپلائی پروائیڈ کروں گا تو یہ اپنے سامنے پر فوٹو ٹرانزیسٹر کو سوچنگ کرائے گی اور یہ میں نے اگر کوئی بھی سورس اس سے آن آف کرانا ہوگا تو میں ازلی سے آن آف کرا سکتا ہوں اس ریلے میں ایک تو ایک اوریسی ہے کیونکہ اس میں کوئی موویل پار نہیں ہے ڈیوریبل ہے اور اس کو وہاں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں زیادہ ٹمپلیچور مطلب کہیں آپ کا بوائلر کا سسٹم ہے کہیں ہارٹ وارٹر کا سسٹم ہے تو وہاں اس کو ہم استعمال ازلی کر سکتے ہیں ایسے کسی بھی سسٹم کے ہم سٹارٹر یا کنٹرولر میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی موویبل پار نہیں ہے ایک سیٹ سے لائٹ ایمیٹ ہوگی اور سامنے پڑے فوڈو ٹرانزسٹر کی یہ سوچنگ کرائے گی تو یہ ہماری نال پر اوپن کنٹیکٹ ہوگے تو کلوز ہو جائیں گے اگر کلوز کنٹیکٹ ہوں گے تو اوپن ہو جائیں گے اپنی مرضی سے ہم اس کو ایسے کنٹیکٹ ہوں گے تو یہ تو تھی ہماری ایسے سار اور الیکٹرو میکنیکل ریلے کا بیسک کمپیریزن ابھی ہم چال کے اس کے پریکٹیکل کنیکشن کرتے ہیں اور کسی بھی سورس کو آن اف کروا کے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ناظرین نے دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک ایسے سار ہے میں اس کی انپوٹ والی سائیڈ پر میں نے یہ پاور سپلائی پروائیڈ کر دی ہے جو کہ آپ شیو اور ڈی سی سے لے کے چھتی سوڈ ڈی سی تک پروائیڈ کر سکتے ہیں میرے پاس پاور سپلائی میں جو ہی آن کرتا ہوں تو اس پر ایک ایل ایڈی کی انڈیکیشن ہے وہ آن ہو جائے گی میرے پاس ایک ڈی سی پاور سپلائی ہے سپلائی پروائیڈ کر دی تو یہ اس پر اینڈیکیشن آنا شروع ہو گئی بسکر اس کے دوسرے اینڈ جو ہیں وہ نارمیلی اوپن ہیں اوپن اور ان پر ہمیں ریزیسٹنس چیک کر لیتا ہوں آیا کہ ابھی یہ میگا اوم میں ہے یا کلو اوم میں ہے کیونکہ جب آف حالت میں یہ میگا اوم دیتا ہے یہ دے سکتے ہیں ابھی اس کے ریزیسٹنس کلو اوم میں ہے تو مطلب یہ کنٹیکٹ کلوز ہو چکا ہے تو اسی کا کنٹیکٹ کلوز اوپن کلوز پر میں کوئی بھی آگے چہہ لیمپ ہے کوئی موٹر بغیرہ ہے یا کوئی بھی چیز آن آف کروا سکتا ہوں یہ اس اس آر کا جو ہمارا بیسک فنکشن ہے تو ایو اسے چیک کر لیں پھر اس کے بعد میں اس کو آپ کو ایک لیمپ کی مدد سے یہ چیک کروں گا ابھی میں یہ سپلائی بند کروں گا تو آپ دیکھیں گے دوبارہ یہ سپلائی بند ہونے پر میگا اور سپلائی آن ہونے پر کلو اوم کی ہمیں وہ ایلیوز دیتی ہیں تو اس طرح یہ تو ہو گیا اس کا بیسک چیک ابھی ہم ایک لیمپ کی مدد سے دیکھتے ہیں یہ لیمپ میں نے اس کی سیریز میں یہ ریلے لگا دی میں نے اس میں فیز کو کنٹرول کرانا ہے نیوٹرل میں نے لیمپ کو ریک دے دی جبکہ فیز ہم بیرائیس ایس 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 آر کے تو آن آف ہوگا تو میں جو سپلائی پروائیڈ کروں گا تو ہمارا لیمپ آن ہو جائے گا تو اس لیمپ کے سوچیں گے اسی طرح کسی بھی آگے چیز کو چلا سکتے ہیں چاہے وہ موٹر ہے کسی سٹارٹر کے سٹارٹر یا کنٹرولر میں اس کو کنٹرول ہے تو اس میں یہ ویسے اس کا جو ہے بیسک ورکنگ پرنسیبل تھا اور اس کا کنیکشن بھی نہایت حسان ہے اور اس میں ایک کنٹیکٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ نارملی اوپن ہے اور سپلائی پروائیڈر میں پر وہ کلوز ہو جاتا ہے تو یہ تو تھی ہماری اسساسا ابھی ہم لیمپ کی سپلائی آن کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کر رہی ہے یہ دیکھیں ابھی ہماری انپوٹ پر سپلائی آف کی ہوئی ہے کیونکہ میں نے ریلے کی سپلائی آف کی ہوئی ہے جوں ہی ریلے کو میں آن کروں گا تو یہ انپوٹ والی سپلائی ہماری آوٹ پوٹ پر ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی تو ابھی آن کر کے دیکھتے ہیں لیمپ ہمارا آن ہو رہا ہے یا نہیں یہ دیکھیں سپلائی آن کرتی ہمارا لیمپ آن ہو گیا تو ہم نے اس لیمپ کا شیئرز کنٹرول کر رہا ہے اس ریلے کے مدد سے اس طرح اس کے کنیکشن کرنے کے اس کو آن آف کھرا سکتے ہیں کسی ٹائم رکسو بھی آن آف کھرا سکتے ہیں اور کسی پش بٹن کے ساتھ بھی آن آف کھرا سکتے ہیں ایسے سارا الیکٹروم کرنے کا ریلے کا کمپیریزن تو دیکھتے رہے ہمارے یوٹیوب چینل اللہ حافظ